بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلابہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم کافیہ کا سبق نمبر ترپن پڑھ رہے ہیں جس کے اندر ہم منادہ کے باقی توابے کا اراب پڑھیں گے جلتے ہیں ابن سبق جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم والبدل والمعتوف غیر ما ذکر حکمه حکم المستقل مطلقا والعلم الموصوف بابن او ابنت مضافا الى علم آخر يختار فتحه تجمع دیکھنے والبدل والمعتوف غیر ما ذکر بدل اور وہ معتوف جو اس معتوف کا غیر ہو جس کا پہلے ذکر ہو گیا ہے حکمو حکم المستقل مطلقا ان کا حکم مستقل منادہ کی حکم کی طرح ہے والعلم الموصوف بابن او ابنت اور وہ علم وہ نام جس کی صفت ابنن یا ابنتن کے ساتھ بیان کی گئی ہو مضافت الى علم آخر اس حال میں کہ وہ کسی دوسرے نام یا علم کی طرف مضاف ہو یختار و فتحو ہو تو اس پر فتحہ پرنا اولا اور بہتر قرار دیا گیا آج کے سبق کے اندر ہم تین باتیں پڑھیں گے پہلی بات بدل اور معتوف غیر معرف بن نام کا عراب دوسری بات مذکورہ عراب کی وجہ تیسری بات وہ علم جس کی صفت ابنن یا ابنتن کے ساتھ ہو اس کے عراب اور اس کی وجہ پہلی بات کتب جائیے والماتوف فالبدرو والماتوف غیر ما ذکرہ یہاں تک صاحب کتاب رحمہ اللہ نے منادہ کی ان چار طوابوں کو بیان فرمایا تھا جو کی مفرد تھے پھر اس کے بعد انہی قسموں کو مضاب بنا کر ان کے عراب بیان فرمایا تو ان کے علاوہ باقی دو صورت رہ گئی تھی ایک بدل اور دوسرا معتوف غیر معرف بن نام پہلے جس معتوف کا ذکر تھا وہ معتوف معرف بن نام تھا اور یہاں جس معتوف کا ذکر ہے یہ معتوف غیر معرف بن نام ہے تو صاحب کتاب فرماتے ہیں والبدل والمعتوف غیر ما ذکرہ یعنی بدل اور معرف غیر معرف بن نام کا عراب حکمہ حکم المستقل مستقل منادہ کے عراب کی طرح ہے یعنی منادہ کا اپنا جو عراب آتا ہے وہی عراب ان کو بھی دیا جائے گا صاحب کتاب رحمہ علیہ نے مطلقن کی کیا ذکر فرمائی مطلقن فرما کے اشارہ کر دیا کہ منادہ کے عراب میں بیان کی گی تمام سورتوں کی طرف تمام سورتوں کی طرف اشارہ فرما دیا یعنی چاہے یہ بدل اور معرف مفرد معرفہ ہو یا مضاف یا مشابہ بالمضاف ہو یا نقرہ غیر معینہ ہو تو ان سب سورتوں میں ان قرارہ وہی ہوگا جو مستقل منادہ کا ہوتا ہے مثال کے طور پر بدل مفرد معرفہ ہو تو ایسی سورت میں منادہ مستقل مرفوع تھا لہذا یہ بھی مرفوع ہوگا جیسے یا زید بکرن اور اسی طرح معرف غیر معرف بن لام بھی مرفوع ہوگا جیسے یا زید آخا عمرن نمبر دو بدل جب مضاف ہو تو ایسی سورت میں منادہ مستقل منصوب تھا لہذا یہ بھی منصوب ہوگا جیسے یا زید آخا عمرن اس طرح معرف غیر معرف بن لام بھی منصوب ہوگا جیسے یا زید آخا عمرن بدل مشابہ بالمضافہ تو یہ بھی مستقل منادہ میں منصوب تھا اس سے یہاں بھی منصوب ہوگا جیسے یا زید یا تال عن جبلن اور معرف غیر معرف بن لام بھی منصوب ہوگا جیسے یا زید و تال عن جبلن نمبر چار بدل نکرہ غیر معین ہوتا چونکہ منادہ مستقل ہونے کی اس صورت میں مرفوع تھا تو یہاں بھی مرفوع ہوگا جیسے یا زید رجولن سالخا اسی طرح معرف غیر معرف بن لام بھی مرفوع ہوگا جیسے یا زید و رجولن سالخا نمبر پانچ اسی طرح بدل کی مثال جب اس کے ساتھ لامِ استغاثہ ہوت تو چونکہ وہاں مجرور تھا تو یہاں بھی مجرور ہوگا جیسے یا لزید لعمرن اور معطوف غیر معرف بن لام کی مثال یا لزید ولعمرن جب بدل کے آخر میں علیف استغاثہ ہوت تو چونکہ وہاں منصوب تھا اس سے یہاں بھی منصوب ہوگا جیسے یا زیدہ سعیدہ معطوف غیر معرف بن لام کی مثال جیسے یا زیدہ و سعیدہ غرض یہ کہ جہاں جہاں منادہ کا جو احراب ہوگا وہاں اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کوئی ایک تابع بن کر آ جائے تو ان دونوں کا بھی بیعینی وہی احراب ہوگا جیسے کی مثالوں سے واضح ہوگی بات اب مذکورہ احراب کی وجہ کیا ہے بدل اور معطوف غیر معرف بن لام کو مذکورہ تمام صورتوں میں بیعینی ہی منادہ والا احراب کیوں دیا گیا تو صاحب کتاب نے اس کی دو وجہ ذکر کی پہلی وجہ یہ کہ بدل اور معطوف تقرار عامل کے حکم میں ہوتے ہیں یعنی جو عامل مطبوع پہ داخل ہو کر جو عمل کرتا ہے گویا کہ وہی عامل دوبارہ مقرر ہو کر بدل اور معطوف میں بھی وہی عمل کرتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ بدل اور مبدل منہوں میں سے مقصود بدل ہوا کرتے ہیں تو گویا کہ مبدل منہوں کا عامل حقیقت اسی بدل کے اوپر داخل ہے لہٰذا جب وہی عامل غیر مقصود یعنی مبدل منہوں میں عمل کرتا ہے تو مقصود چیز یعنی بدل میں بدرجعولہ عمل کرے گا جیسے یا زید بکرن یہاں گویا کہ یا عرف ندہ ہے بکر پر داخل ہے کیونکہ بلانا اسی کو ہے تو اس لئے اس کو رفع دے رہا ہے اور معطوف کو مقصود بھی ذکر ہوا کرتے ہیں اور شروع میں داخل ہونے والا عامل گویا کہ دونوں کے اوپر یقصاد داخل ہے لہذا اس عامل کی وجہ سے صرف مقصود کو عمل دے کر اور مقصود کو ایسے چھوڑ دینا ترجی بلا مرجع ہوگا جیسے یا زیدن و بکرن میں یا عرف ندہ جس طرح زیدن کے اوپر داخل ہے منادہ مفرد معرفہ ہونے کی وجہ سے وہ رفع دے رہا ہے بعین ہی اسی طرح یہ بکرن کے اوپر بھی داخل ہو کر منادہ مفرد معرفہ ہونے کی وجہ سے اس کو بھی رفع دے گا تیسری بار وہ علم جو ابنن یا ابنتن کے ساتھ موصوف ہو تو اس کہہ راب اس کی وجہ کہ وَلْعَلَمُ الْمُوصُوفُ بِعِبْنٍ وَإِبْنَتٍ مُضَافًا الْعَلَمِ النَّاخَى يُخْتَارُ فَتْحُو صحیبِ کافیہ رحمہ اللہ یہاں سے بطور استثناء کے چاند صورتیں بیان فرما رہے ہیں جو ماں قبل بیان کردہ صورتوں سے مستثناء ہو رہی ہیں جن میں سے ایک صورت کو آج ہم بیان کرتے ہیں باقی کل کے سبوں میں ہوگی انشاءاللہ پہلا صور ہم نے یہ پڑھا تھا اگر منادہ مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی پر اعلامت رفع ہوگا یعنی اگر اسی منادہ مفرد معرفہ کے آگے لفظ ابنن یا ابنتن کے ذریعے اس کی صفت پیان ہو رہی ہو اور اسی ابنن یا ابنتن کی اضافت کسی دوسرے عالم کی طرف ہو رہی ہو تو ایسے منادہ مفرد معرفہ کو مرفوع پڑھنا بھی جائے جائے منصوب پڑھنا بھی لیکن مرفوع پڑھنے کی بجائے اس کو مفتوح یعنی منصوب پڑھنا زبر والا پڑھنا زیادہ اولو پر سندیدہ ہے کیسے یا سعید ابن سلیم و یا زی نبا بنت سعید وجہ اس کی یہ ہے کلام عرب میں ایسے منادہ کا استعمال قصص ہوا کرتے ہیں اور قصرت کی وجہ سے اہل عرب کے اکثر نام کونیت کے ساتھ مقید ہوتے ہیں مجرد نام بہت کم ہوتے ہیں تو قصرت کیونکہ خفت اور حسانی کا دقاظر کرتی ہے کہ حسانی اور سہولت ہو اور فتح احف الحرکات ہے لہٰذا ایسے منادہ پر فتحہ پڑھنا مختار اور پسندیدہ قرار دیا گیا یہاں تک آج کا سبق تھا امید ہے کہ آپ ازاد کو سمجھ میں آگیا ہوگا اجازت دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ اور ازاد مداز حسان کیا جوانا آپ کی طلب کی سمجھیں روز سمجھ میں آگیا کسی تک آج تم حسان میں دعانین روز سمجھ میں آگیا